philosophy of sadness پانچ reasons ہم نے ڈسکس کر لی قرآن کے مطابق فلسفہ کیا ہے sadness آتی کیوں ہے sadness ضروری کیوں ہے sadness is necessary اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ جنگ احد کے بعد سورہ آل عمران verse 153 تو اس کا پسے منظر ہے کہ جنگ احد ہو چکی ہے جنگ احد میں جو غم مسلمانوں نے دیکھا تھا وہ کیا کیا تھا ہمارے غم تو یہی ہے نا فلانا چھوڑ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لاؤس ہو گیا پیسے میں صحابہ کو کیا کیا غم آئے تھے جنگ احد میں نمبر ون جو کہ بہت بڑا غم ہے پروفیٹ کو رائٹ دے رائٹ دن ڈسوئے کر دینا انٹینشنلی اور انٹینشنلی یہ بہت بڑا غم ہے یہ غم تھا صحابہ کا انہیں غم ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا یہ ان کے لئے پتہ نہیں کتنا بڑا غم تھا اور ہمارے لئے بس سننے کی بات ہے کوئی بات نہیں جی جو کہ جید صحابہ تھے ان کی شہادت کا غم تو غم اپون غم اپون غم ایک بار حضرت عائشہ صلی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنگ احد کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہ جنگ احد must be the heaviest for you کیونکہ آپ کا دان مبارک بھی شہید ہوا آپ زخمی بھی ہوئے صحابہ بھی شہید ہوئے حضرت حمزہ آپ کے beloved چچہ بھی شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نو عائشہ the greatest day for me in terms of sadness was تائف تائف کا دن جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب سے افسردہ دن اتنا افسردہ دن تھا اتنا افسردہ دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخ کے نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے اور وہ جو دعا انہوں نے کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھ دی کہ اس موقعے پہ انہوں نے کیا بیچارگی میں اللہ سے دعا کی اور پھر تائف کے بعد مراج ہے یہ ٹائمنگ بھی دیکھ لیں آپ مراج کی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ this is how the people treated you now I will treat you اب میں تمہیں ٹریٹ کروں اور پھر کیا ٹریٹمنٹ دی کہ پہلے آسمان پہ انٹر ہو رہے ہیں تو سلوٹ مار رہے ہیں سرشتے اور نبی کھڑے میں سلوٹ مارنے کے لئے سلام کہنے کے لئے پھر دوسرے آسمان پہ پروٹوکال چیک کریں کہ یہ لوگ کا پروٹوکال پہ تم دکھ کرتے ہو کہ انہوں نے تمہیں پتھر مارے انہوں نے تمہیں زخمی کیا اب میں تمہیں اصل پروٹوکال دکھاتا اور ہمارے نبی کو کیا پروٹوکال دیا کہ تمام انبیاء کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا ہیڈن سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا جنت دکھایا دوزر دکھایا اور انہیں دکھایا کہ تم تو میری بیسٹ کریشن اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں غم کرتے ہیں لوگوں کے روئیوں کو لوگوں کے روئیوں کو چھوڑیں اصل ٹریٹمنٹ اللہ تعالیٰ کی ٹریٹمنٹ تو یہ ہے غم کی پوری فلسفی کے غم ایکشلی آتا کیا ہے تو بیک گراؤنڈ یہ ہے جی کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑا غم تھا اب انٹریسٹنگلی اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ آپ نے مجھے سمجھانا ہے فَأَصَاوَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّن سو بھی سینٹ غم اپون غم اپون غم ٹوئیو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھیجا تم پہ غم اپون غم لِكَئِ لَا تَحْزَنُو سو دیکھئی لَا تَحْزَنُو سو دیکھئی لَا تَحْزَنُو یہ کیا اکسی مورن ہے یہ تو سٹیٹمنٹ میں آپ کو کہوں کہ میں نے تم پہ غم دیا غم دیا تاکہ تم غم نہ لیں کیا آپ کو یہ رہے ہیں قرآن پہ تدبر ہی نہیں ہوا جی what do you understand by it اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں غم اپون غم دیا لِكَئِ لَا تَحْزَنُو تاکہ تم غم نہ کر so that you may not be sad the reward of this trial okay yes آپ سٹرونگ ہو جاؤ بہت زیادہ اور کوئی زبردست زبردست یہ اصل تفسیر کہ میں نے تمہیں غم اپون غم اس لیے دیا ہے تاکہ ایک تو یہ کہ تم سٹرونگ ہو جاؤ بندے بھی ایک مسئلہ آتا ہے نہ وہ گھبراتا ہے دو مسئلہ آتنے ہوں گھبراتا ہے تین مسئلہ آتنے ہوں گھبراتا ہے دس مسئلہ ہوں تو وہ نم ہو جاتا ہے بچار وہ کہتا ہے آیا ٹھیک ہے I don't care بس ٹھیک ہے آتے رہتے ہیں غم آتے رہتے ہیں problems آتی رہتے ہیں آگے چلو بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ اتنا نم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین غم کا فلسفہ یہاں پہ بیان کر لیں کہ غم ضروری ہے اگر تم نے غم نہ دیکھا ہوتا تو تم شکر کیسے ادا کرتے تو تم نیک بندے کیسے بنتے شکر گزار کیسے بنتے تم لوگوں کا غم کیسے فیل کرتے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں عمران خان نے بڑا غم دیکھا اپنی والدہ کا ڈیتھ ہوتے دیکھی اپنے آنکھوں کے سامنے تو اگر وہ غم انہیں نہ آیا ہوتا تو شوکت خانم نہ ہوتا آیا شوکت خانم سے کتنے لوگ جو ہے وہ اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں تو غم کو صحیح چینلائز کرنا اور غم اپن غم سے ایمیون ہو جانا اور سٹرونگ بن جانا یہ سوچیں یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس وقت ریولوشن لانی ہیں دنیا میں تو غم ان کے لئے ضروری تھا شوکس ان کے لئے ضروری تھے ڈسپوائنٹمنٹس ان کے لئے بہت ضروری تھی تو ڈسپوائنٹمنٹ کو اپرچونٹی لینا چاہئے غم کو اپرچونٹی لینا چاہئے کیونکہ غم آئے گا پھر آئے گا پھر آئے گا یہاں تک کہ آپ غم زدہ ہونا چھوڑ آپ ایمیون ہو جائیں اس سے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ زندگی اسی کا نام جو میں پہلے ایکسپوائنٹ کر چکا ہوں اور دوسری جو بھائی نے بات کی کہ تمہیں غم اپون غم اس دنیا میں آئے ہیں اس لئے تاکہ تم بڑے غم سے بچ جائے یہ بھی بڑا زبردست فلسفہ ہے لیکن یہ وہ ہی ہم میں سے سمجھ سکتا ہے جو واقع ہی قائل ہے اور وہ بڑی مشکل سے ہم قائل ہوں گے بڑا ٹائم لگا بڑا عرصہ لگا مجھے اس چیز پہ قائل ہونے پہ کے قیامت ہے سچ بتا رہا ہوں جو پاسٹ ہے میرا افسانے ہی لگتے تھے جو سچ بات ہے بڑا ٹائم لگا اس چیز پہ قائل ہونے پہ اور وہ ٹائم اس لئے لگا کہ قرآن سے دوری جب قرآن پڑھا بار بار اس پہ تدبر کیا بار بار اس پہ غور کیا تو پھر اس بات پہ آگئے قائل ہو گئے ہنڈر پرسنٹ کہ دنیا تو واقعی دنیا اصل زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو یہی بات ہے اصل میں کہ وہ ہے بگست لاؤس یہ لاؤسز یہ غم ان کو بھول جاؤ یہ ٹھیک ہے آگئے سو وٹ نقصان ہوتا ہے بڑوں کو ہوتا ہے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں زندگی میں زندگی شکر گزاری کے ساتھ گزارنے کا نام غم کے ساتھ رہنے کا نام غم سے دوستی کرنے کا نام جو ہے وہ زندگی ہے اور بڑے غم سے بچتے رہو اور یہ اس لئے بھی ہے تاکہ تمہیں کلینز کیا جائے غم انسان کو آتے ہیں تو یہ بات آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہونی چاہیے تاکہ بھئی آپ کو پرپس مل جائے غم سے بچنا ہے نا تو پرپس کریئٹ کر لیا کریں فوراں سے پرپس سے مراد ہے انٹرپیٹیشن یا پرپس سے مراد ہے لکنگ فوروڈ ٹو سمتنگ غم آپ کے لئے آسان ہو جائے گا جو شخص پرپس کے بغیر رہ رہا ہے تو غم اسے مار دے گا گھرے ایسے ہی سویسائیٹ نہیں کر لیتے غم آتا ہے ان پہ غم آتا ہے غم اپون غم آتا ہے لیکن پرپس کچھ نہیں ہے پرپس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام الغزن تین سال شیب عبی طالب اس کے بعد حضرت خدیجہ کی ڈیتھ یہ بیئر کرنا ایک نارمل انسان کے لئے بہت مشکل ہے ہر نارمل انسان مجورٹی لوگ شاید یہاں پہ لوس کر دیتے اتنے ڈسٹریس میں چلے آتے کہ فنکشنل ہونا بند کر دیتے اس حد تک غم آئے ہیں رسول اللہ بڑ سوچنے کی بات ہے what kept driving ہے the purpose انہیں پتا تھا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد انہیں سٹرنف دے رہا تھا غم کو بیئر کرنے اب آپ سوچیں کہ جب مسلمان سے یہ مقصد لے لیا جائے کہ کوئی آخرت نہیں اور کوئی اسلام نہیں کچھ نہیں کوئی اللہ نہیں شیطان یہی کرتا ہے نا سب سے پہلے آکے حملہ یہ کرتا ہے کہ کون اللہ اللہ نے تو یہ اکیلا چھوڑ دیا تو سوچیں پھر غم سے بیئر کرنے کی اس کی وہ واحد strength بھی لے لی شیطان وہ purpose ہی لے لیا تو بس پھر ختم ہو گیا غم پھر کیسے بیئر کرے انسان جس کے سامنے دنیا ہی وہ ہے اس نے اپنی دنیا ہی ایک محبوب کو بنایا ہوا ہے تو پھر جب وہ محبوب ہی چلا گیا تو پھر بات ختم ہو گئی پھر تو غم ٹھیک ہے پھر زندگی ختم ہو گئی تو purpose دھولنا بڑا ضروری ہے غم کو بیئر کرنے کے لیے اور اسلام نے جو purpose دے چھوڑا ہے نا اللہ رب العالمین کی جو definition بتائی ہے اسلام نے اور اسلام نے جو purpose of life دے دیا ہے اور آخرت کا concept دکھا دیا جنت کا concept دکھا دیا I think that is enough to have the strength to bear all the calamities of this world تو یہ philosophy ہے کس کی sadness کی